اپنے اکثر مہیلاؤں پر پتی دوارہ ہیوانیت اور زیادتی کی خبریں سنی ہوں گی یا پھر دیکھی ہوں گی پر آج ہم آپ کو ایسی خبر کے بارے میں بتائیں گے شاید آپ نے فلموں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جی ہاں یہاں ہیوانیت کی ساری حدیں ایک مہیلہ نے پار کی ہیں جسے دیکھ کر سمجھ بھی شرم سار ہو جائے اور یہ ہیوانیت مہیلہ نے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے پتی کے ساتھ کی ہے جب ماملا سامنے آیا تو پولیس بھی سن رہ گئی کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے آروپ ہے کہ مہیلہ نے اپنے پتی کو دودھ میں نشے کی گولیاں دی پھر اس کے بعد منان زیادی کے دونوں ہاتھ باندھیے اور پھر گپتانگ کو چاکو سے کٹنے کی کوشش کی اور سگرٹ سے گپتانگ کو جلایا درم سنگھ مارچال اپردوی رکھک پوروی جنپت بیجنور اگت کرانہ ہی تھی درانگ چار میں دوزہ چوبیس کو بادی شری منان جیری سنوک شریع اسمان جیری نیوازی گرام چیک محمود سانی سانہ شیوارا نے سانہ شیوارا پاکہ تحریر سوچنا دی کہ اس کی پتنی سلمتی مہر جہاں اس کے ساتھ آئے دن جگڑا و مارکیٹ کرتی ہے تساریق و مانچے گتپیڈن کا امانوی بیوار کرتی ہے ماملہ جونپور زلے کے تھانہ شیوارا کا ہے کلیوگی پتنی کا چہرہ سماج کے سامنے اب بے نکاب ہو گیا ہے پولیس نے آر او پی مہیلہ کو اب گرفتار کر لیا ہے پوری گھٹنا کا کھلا سا سی سی ڈی وی فوٹیج کے آدھار پر ہوا ہے پریجنوں کے مطابق مہیلہ اکثر ان کے بیٹے کو ایسے ہی پرتاڑت کرتی تھی جس کو لے کر پتی نے چوری سے اپنے گھر میں کیامرہ لگایا تھا جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھا تو حیران رہ گئی 29 اپریل کے ویڈیو میں دیکھا گیا کہ پتی درد کی مارے چلاتا چھیکتا رہا لیکن پتھر دل پتنی کا دل نہیں پسی جا پیڑت کے پتا کی تحریر پر پولیس نے آروپی مہیلہ کو گرفتار کر اب جیل بھیجنے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے وہیں پیڑت پتی منان زیدی کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ دونوں کی شادی 17 نومبر 2023 کو مسلم ریتی رواز کے تحت ہوئی تھی پریجنوں کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی آروپی مہیلہ ان کے بیٹے کو کسی نہ کسی بہانے پرطاڑت کرتی رہی ہے پر جو بھی ہو ایسی امان ویہ گھٹنائیں سمجھ کو شرمسار کرتی ہیں جو بھی اس خبر کے بارے میں جان رہا ہے اس کے ہوش فاکتہ ہو جا رہے ہیں